سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا بیرسٹر گوھر علی خان نے روسترم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا ہم صرف وقلہ کو سنیں گے مزید کہا عدالت میں سیاسی باتیں نہ کی جائیں فیصل صدیقی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ سنی اتحاد کانسل کے وکیل ہیں پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر سکتے جسٹس جمال مندخیل نے کہا عبام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا سنی اتحاد کانسل کو نہیں آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سنی اتحاد کانسل میں شمولیت پر اعتراض نہیں تو مخصوص نشستوں پر کیسے ہو سکتا ہے جسٹس امیل الدین نے کہا یہ ضروری نہیں کہ آزاد امیدوار جس جماعت میں جائیں اسے از خود مخصوص نشستیں مل جائیں جسٹس منیب اختر نے کہا آئینی اور قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کے مخصوص نشستیں دوسری کو نہیں دی جا سکتی جسٹس آتھر من اللہ نے کہا نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی چیف جسٹس کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے سماعت کی عدت میں نکا کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کیس سیشن جج محمد عفظل مجوکہ کی عدالت میں ٹرانسفر اب وہی کیس کی سماعت کریں گے خوابر مانکہ کے اعتراض کے بعد سیشن جج شاروخ ارجمن نے کیس منتقلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا این اے سنتارس اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کیس میں اہم پیش رفت مسلمی قنون کے ایم اے نے ڈاکٹر تارک فضل چودری کے وکیل کی مزید وقالت سے معذرت سردار تیمور اسلم نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہائی کورٹ میں جمع اپنا وقالت نامہ واپس لے لیا الیکشن ٹرائبونل نے ڈاکٹر تارک فضل چودری کو جواب جمع کرانے کے لیے پانچ جون تک آخری محلت دے رکھی ہے سی ڈی اے والے کبھی ایک کو نوٹس کرتے ہیں کبھی دوسرے کو ایسے معاملات پر مالک اور کرائے دار کو نوٹس کیوں نہیں کیے جاتے پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹریٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے آپریشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا وزیراعظم شہباز شریف کل چین کے چار روزہ دورے پر رمانہ ہوں گے وزیراعظم چار سے آٹھ جون بیجنگ اور جیان کا دورہ کریں گے چینی صدر اور حکومتی اہتداروں سے ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف کے دورہ چین کے دورہ انکاروں باری شراکتداری محایدوں پر دستخد بھی ہوں گے ملک مختلف ازلا میں انصداد پولیو مہم کا آگاہ سندھ کے انیس ازلا بلوچستان کے چودہ میں انصداد پولیو مہم پنجاب کے چھے اور خیبر پکتونہا کے نو ازلا شامل ہے پاکستان میں اس سال پولیو سے متاثرہ چار بچے سامنے آ چکے ایک بچے کا تعلق شکارپور اور تین کا بلوچستان سے ہے وزیراعظم کے اعلان پر پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ کرنے کے خلاف سمات ہائی کورٹ کا متفارق درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی متفارق درخواست پر سمات کی اور سن میں پرچے آؤٹ ہونے کی روایت برقرار نواب شاہ میں آج ہونے والا بارمی جماعت کا فیزکس کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ لڑکانہ میں گیاروی جماعت کا کیمیسری کا پرچہ بھی وقت سے پہلے ووٹس ایپ گروپ میں آ گیا امتحانی مراکز میں نقل مافیا کا راج بورڈ انتظام یا ناکان اور چالان نہیں صرف وارننگ لاہور میں آج ٹریفک کی خلافرزی پر چالان نہیں ہوگا سی ٹیو لاہور کی مطابق آج چالان کی بجائے صرف وارننگ دی جائے گی اور شہریوں کو صرف غلطی کا احساس دلائے جائے گا وارڈنز شہریوں کو آگہ ہی دیں گے کراچی میں ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ستائیس سالہ گولڈ میڈلس کیمیکل انجنیر حافظ قرآن اتقا بے دردی سے قتل گلشن اقبال سیون میں بیکری سے گھر جاتے ہوئے ڈاکو نے گولیاں ماری موبائل فون نکدیر موٹر سائیکل چھین کر فرار بھائی کی مدیت میں تھانا گلشن اقبال میں مقدمہ درج اتقا کی گزشتہ ساتھ ہی شادی ہوئی تھی مقتول آہوں سسکیوں میں سپردخوا حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتا دی ہم اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ سمری علی خرشیدی پھٹ پڑے کہا شہر قائد مہجداروں کا منظر پیش کر رہا ہے مصطفیٰ کمال بولے کراچی والوں کی نسل گشی پر سپریم کورٹ نوٹس لے کراچی کا قتل عام پورے ملک کا قتل عام ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم و رحمان مقتول اتقا کے گھر گئے اہل خانہ سے تازیت کی منم زفر نے کہا کراچی کے لوگ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے کوئی تو ہو جو اس شہر کی تخلیف کو سمجھے اسلام آباد پولیس غیر ملکیوں کو تحفظ دینے میں ناکام تھانہ مرگلہ کی حدود میں ڈاپو نے دو سعودی شہریوں کو لوٹ لیا موبائل فانز اور ناقدیش فین کر فرار وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا نوٹس آئی جی کو فان ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا وزیر داخلہ کی ہدایت پر پولیس کی چار خصوصی ٹیمیں تشکیر وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز لندن کا دورہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجرام میں تاخیر کا نوٹس آورسیز پاکستانیوں کو ارجن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم نورمل پاسپورٹ تیس روز میں جاری کرنے کے ہدایت کی پولیسی کا اطلاع دنیا بھر میں تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا پاسپورٹ کی مکرہ مدت میں پراہنی یقینی بنانا کے لیے مونیٹرنگ سیل بھی کائیں موسی نکوی کی پی ایسو اے ایس پی شہربانو نکوی مونیٹرنگ سیل کو ہیڈ کریں گی وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ اور نادرہ آفیس میں عملے کی کمی کا نوٹس لیا اچھی پرفارمنس پر نادرہ سٹاف کو شاباز دیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن بھی گئے ہائی کمیشنر سے ون آن ون ملاقات کی اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات دھرس کیے لندن میں برطانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود سے بھی ملاقات خالد محمود نے پاسپورٹ اجراء کا مسئلہ حل کرانے پر شکریہ آدھا کیا برطانی رکن پارلیمنٹ نے کہا آپ نے اوورسیس پاکستانیوں کا درینہ مسئلہ حل کیا دل جیت لیے وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا اوورسیس پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہر سطح پر اقدامات جاری رکھیں گے سیاسی یتیموں کو شہید بننے نہیں دوں گا کیپی میں وزیریالہ کے ظلہ سے جج اگواہ ہوتا ہے جو اپنا ظلہ نہیں سنبھال سکتا وہ صوبہ کیا سنبھالے گا گورنر خیبر پکتونہا فیصل کریم کنڈی کے بعد کہا کہ نو مئی والوں کو اہم عہدے ملیں گے تو سوالیہ نشان تو ہوگا عدالتیں نو مئی کے ملزمان کو سزا دیں پیپلز پارٹی نے اب تک حکومت میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا پنجاب کی گورنر سردار سلیم نے واضح کر دیا کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں مزاقرات ہونے چاہیے پی ٹی آئے خود اپنے آپ کو دیوار سے لگا رہی ہے تحریک انصاب دیوار سے لگتی رہی تو دیوار اس پر گھر جائے گی پاکستان کا ایک اور عزاز پاک فوج میں پہلی مرتبہ پریشن خاتون افسر کو برگیڈیر کے عہدے پر ترخی دے دی گئی 76 سال میں پہلی مرتبہ قلیت یہ برادری کی خاتون افسر برگیڈیر بنی برگیڈیر ہیلن میری روبرٹ کا تعلق آدمی میڈیکل کورٹ سے ہے ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹ پاک فوج میں میریٹ اور قومی نمائندگی کی زندہ مثال ملک پھر میں پندرہ جون سے موسم شدید گرم ہوگا بارش بھی گرمی کے کچھ بگاہ نہیں سکے گی میک میں موسمیات نے خبردار کر دیا جون کے دوسرے ہفتے سے پری مونسون شروع ہونے کی بھی پیش گئی بالائی علاقوں میں بارش کے ساتھ درجہ حرارت کم ہونے کا امکان گلگت بلتستان، خیبر پکتونہا، کشمیر میں تیز ہماوں کے ساتھ بارش مدود کی جون میں جان دیوہ گرمی رہی سہی قصر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی کراچی میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہورڈ میں 4 سے 5 گھنٹے بجلی غائب لیسکو 600 میکا وارڈ اضافی بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے لیسکو کی ڈیمانڈ 3210 جبکہ فراہمی 3600 میکا وارڈ ہے خیبر پکتونخواہ اور ملوچستان میں بھی لوڈ شیڈنگ کے دیرے موسیقی موسیقی موسیقی